ملو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اکبار اور دیکھنے جا رہے ہیں ایپسول 142 کا پہلا پارڈ پچھلے پارڈ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ راج شیش اپال نے جو کام ہے وہ اپنا دکھا دیا ہے کیونکہ وہ سٹارٹ سے بول رہا تھا دریو دن کو اور ہم بھی اسی چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ پتا نہیں کرے گا کیا لیکن اس نے ان پر بہت برے شبد کا جو استعمال کی ہے ہمیں خود بہت گصہ آ رہا ہے اس پر لیکن ان کنٹرول ہے تو دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اپنے آپ کو آریے ورط کا سب سے شکتی شالی منوشے صدق درنے کے لیے اس پرپنچی کریشن نے چھل رچا ہے کیا مہارتیوں کے مہارت ہی کریشن کا سممان نہیں ہو سکتا تھا پھر اس پرپنچی کریشن کا سممان کیوں شوشپال پاسو دیو کو پتھ ماردی پرابت ہو اس میں ہمیں کوئی آپتی نہیں آپتی نہیں بولنے آیا تو پھر آپ کیوں بیارت پراب کر رہے ہیں آپ دین کو بھی سنائے گی مجھے لگ رہا ہے تمہیں کیوں آپتی ہونے لگی بھیشت تم ایک نپونسک جوٹے ہیں یہ کہوں سے بندہ لے کے آئے ہیں اپنے راج گماروں کے لیے کنیائیں چھرانے تک کا کاریے کیا ہے تم نے کنیائیں چھوٹے ہیں ہونے لے ہونے لے تمہارے سو کیوال سو اپراہدھوں کو شما کرنے کا بچان دیا ہے میں نے تمہاری ماتا کو ہونے لہاں اور یہاں پر آنے سے پورغ بھی تم نے کم اپراہد نہیں کیا آنے لون رہو دوشت دوسرے پورشو کی پتنی کو اپنی پتنی بنانے والے لپڈ ہو تم مرکہ سرکی سولہ ہزار پچھتوں کو تم نے اپنی پتنی بنا ڈالا تمہارے لمپٹ پن کے وشے میں یہاں پر سب جانتے ہیں برندہ من میں جو ایک تانگ پر کھڑے ہو کر بہنسوری وجہ بجا کر یہ گیا یہ ختم ہے یہ سوٹ اپ اور ختم اور بھٹھے ہیں کریشنا مان ہو جاؤ ششپاہ اپنے اپراد کی مارک پر ایسے اندھ بھی مت بنو کہ اپنے اپرادھوں کی جنتی بھی بھول جاؤ میں بھلی بات ہی جانتا ہوں بھرادہ شری کریشن کی میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں پردھا مار گیا کیوں پراب تھو رہا ہے یہ بھی تمہارے لبتپن کا ہی پرمان ہے اوش دروپت کنیا پہنچالی نے اپنے نپونسک پتیوں سے کہا ہوگا کہ سب سے بڑا سممان تمہیں ملنا چاہیے جانا آدھ پار کر گیا ہے وہ توبر ہو گیا ہے اتنے لفظ سون ہی نہیں سکتے ہم خود اس کا تمسکت کاٹ دینا چاہیے یہ موامو اس کی نہیں دے نہیں یہ مزے لے رہا بیٹھ کا سکھی کہتے ہونا تم اسے سکھی یہ کام دیا ہے کسی برش کی سکھی کس پرکار ہو سکتی ہے ہم سب جانتے ہیں کیا سمبند ہے تمہارے اور نا 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 بھئی یا بولا تھا کرچانا جی نے اوہ ٹری خیر بولا تھا میں بولا تھا ایسے اس کے ترفانہ تھا یا یہ یا یہ یا بھئی ایسے اس کے ترف دیکھو پڑا وہ کیسے اوہ اوہ مہت ہونے کا سمیں آ گیا شیش اپال شیش اپال تمہاری آتما کا کلیان ہو کلیان ہو شیش اپال یہ کس پرکار کا دھرم ہے بھراتا یو دیشتر کسی آتیتی کا اس پرکار ود کرنا کس پرکار سے اوچت مانا جا سکتا ہے یا چکرورتی سمرات بند کر آپ سمک رہا آری ورط میں اس پرکار سے دھرم کی ستھاپنا کرنے والے ہیں اس پرکار سے دھرم کیا شاند ہو جاؤ براتا دوریوڈان جو براش شیش اپال نے پتاما کا واسودےف کا ہمارے پتا کا اپمان کیا میری ستھا کو اسویکار کیا اند بے کنکل ودو رکمانی جتا مہارانی درپدی اپمان کیا اسے جو ترمینہ اوچت تھا وہی ملا انہ دھرمیوں کو کیا لگیں براتا یو دشتہر دنڈ کبھی اپراد سے ادھک نہیں ہو سکتا ہے واسطہ میں دنڈ سدا ہی اپراد سے ماترہ میں کم ہوتا ہے اپمان کا دنڈ اپمان ہو سکتا ہے مرتیو دنڈ کس پرکار دیا جا سکتا ہے دنڈ رامشتونی نے بولا تھا اپمان اپراد کا ایک وشت چکر ہوتا ہے یو راج اپرادی کو اپراد کرنے سے نہ رکھا جائے تو وہ ادھک سے ادھک اپراد کرتا چلا جاتا ہے اپنی آتما کو ادھک سے ادھک دردر کرتا چلا جاتا ہے اُسے سوائم پر امکش نہیں ہوتا اپراد کا کارن نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپراد سے چھوٹ نہیں پاتا جس پرکار مٹی کھانے والے بالک کو بل پوروک مٹی کھانے سے روکنا پڑتا ہے ویسے مٹی نہ کھاؤ اپرادی کو بھی اس کے اپراد کرنے سے روکنا انیواد ہے انیواد ہے کیا آباد ہے وہ دند نہیں ہے نا دیا ہے اور آپ ششوپال کی ویرث چندہ مت کیجے وہ تو کے والاپنے وشچکر سے چھوٹا ہے ہمیں مورک بنانے کا پریاس مت کیجے موسیقی آپ نے دند کے نام پر پرتیشوت لیا ہے موسیقی اور اس یگی کو آپ نے دوشت کیا ہے موسیقی موسیقی میرے بچے موسیقی 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 ہی لوں گا لوں گا تو میرے شتریہ ہونے پر لانچن لگے گا ممشری بس بس کر بس کر ہمیں تمہاری پریشانی ہو رہی ہے دریوزن کہ کہیں تم بھی نہ وہ چکر میں آ جائے تو خیر اب یہ دیکھیں کہ وہ جو شیشو پال کا ہم ویٹ کر رہے تھے سوچنا تھا ہم نے کہ یہ اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ جب ایسے گنتا تھا مجھے ہوتی تھی پریشانی یہ بیچارہ اپنی موت کو ایسے ایسے بلا رہا ہے میرے پاس گسے میں بندہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے اب وہ ایک ایک کارکر ایسے نہیں چھوڑ رہا تھا اس نے بھئی پانچ پانچ چھیں چھیں مٹھی میں کر رہے تھا کیونکہ اس کا جیسے خود بڑھتا جاتا تھا ایسے ہی اس کو ایک دماغ کی سطح کھوتا جاتا تھا اس لیے اس نے کنٹرول نہیں کیا گسے پر اور ایک دھرم پہ دھرم بولتا گیا ایک مطلب کے ناش بولتا گیا پہلے بھی کچھ جو ہے نا وہ اگنوریبل تھے اگنوریبل تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن کوئی ایڈ پہ دروپڑی جی کے اوپر بولا ہے نا کہ آپ جو ان کو سکتی بولتے تھے یا مطلب بھی سکتی بولتے تھے اس لیے سے نہیں وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہونے کی جو ہے نا بھئی اس کا کام ہی ختم ہو گیا جب اس نے ادھر پکڑا ادھر دیکھا کہ میں پکڑ کر پھینکوں اس وقت تو وہ ختم ہو چکے تھے پھر ایسے پھرا کہ وہ گردن وہ پڑی ہوئی ہے مسکت ایسے گیا ہم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اتنی جلدی اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا ہم نے سوچا شاید وہ رک جائے ہی وہ ہاتھ سہی بڑھ گیا تھا ہاں وہ اس نے بولا ہے آپ کے اندر کوئی ہوگی ایک پرسنل اس کی ہے کوئی ریزن ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو رگڑے جا رہے ہیں ہر کسی کو رگڑے جا رہے ہیں یہ تو بات نہیں ہے نا دیکھو نا پیچھے آپ دیکھ لو جو بھی جس نے بھی کچھ کیا ہے اس کے سامنے کچھ مجبوریاں آئیں کچھ مسئلہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ سٹیپ لیے گئے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو دروپڑی والا ہے نا وہ تو ایک آپ کے سامنے کس طرح انہوں نے کیا ہے کس ساتھ تک جو ہے نا لیکن وہ دیکھ رو اس ساتھ تک ان کے ساتھ اندر ایک نفرت تھی کہ مطلب وہ اب آپ کے سامنے دریودن صاحب اٹھے ہیں بھئی اس کو اپنی بنا لیا تھا اور اوپر سے شکونی بیچارہ بول بھی رہا ہے کہ بھئی آجاؤ آپ کے بس کا کام نہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے ابھی ایک چیز دیکھی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا اس چیز کے اوپر نہیں دوکرے لیکن وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے دریودن کو دریودن بھی اپنی نا جیسے نا مرکتہ دکھا رہا ہے آپ با کر پہلے تو ہم تھوڑا بہت دیکھ رہے تھے جب سے اس نے بولا ہے نا کہ میں اپنے فیصلے خود کروں گا اس نے اپنی جو ہے نا خود کی پولیس بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ماما شکونی روک رہے ہیں لیکن وہ روک نہیں رہا سیری کریشنہ جی کو بھئی ہم نے وہ دیکھ لو اتنے غصہ ان کو آیا بھی ہے لیکن انہوں نے کنٹرول رکھا ہے کنٹرول رکھا ہے اور ایک سبق سکھا کہ فوراں اٹھیں اور اگلے بندے کو پھر اس تم جانے لگ گیا کہ یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے چلو خیر بہت بڑی امت ہے یار بہت بڑا ایک نا اب یہ دریودن کو دیکھیں وہ کیسے سناتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڑ بائی ٹیک